علامہ محمد اقبال رحمد اللہ علیہ کی پوری اردو شاعری انہیں اپنے فن کا ایک بہت بڑا مصور بنا دیتی ہے ان کی قلیات کو ایک شاندار آرٹ گیلی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس میں انہوں نے اپنے خنر قلم اور جذبات کی شدت سے جو مختلف قسم کی تصاویر اور تصورات کو جاگر کیا جن کے ذریعے اپنی سوئیوی قوم کو بیدار کیا ان کے مردہ جسم میں جان ڈالی اور ان میں جد و جہر کے جذبے کو اور آگاہی کو بخشا ہمارے ساتھ اس وقت جو شائرہ موجود ہیں محترمہ سلمہ رضا سلمہ صاحبہ کراچی سے آپ کا تعلق اور آپ کا میں مختصر سا تعریف پیش کر دوں ویسے تو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس بیاد اقبال کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ سیکیورٹی محفیلینات خواں کراچی کارڈینیٹر بزمی یاران سخن کراچی ایڈمن فیس بک گروپ ریاض سخن انٹرنیشنل اور دشائری گروپ ایڈمن انجمن فروغ ادب اور بلوچستان اور ایڈمن بزمی آلی محترمہ سلمہ رضا صاحبہ نے جو کلام انتخاب کیا ہے بیاد اقبال کے لیے لامہ اقبال کے کلام سے وہ ہے اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت ہونا دیکھے وہ نظر کیا اسلام علیکم میں سلمہ رضا سلمہ کراچی پاکستان سے علامہ اقبال کے کلام ضرب قلیمی سے کچھ اشار آپ کی خوبصورت بصیرت اور سماعت کے نظر کرتی ہوں اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا جو شیع کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا مقصودِ حنر سوزِ حیاتِ عبدی ہے یہ ایک نفس یاد نفس مثلِ شرر کیا یہ ایک نفس یاد نفس مثلِ شرر کیا جس سے دلِ دریا متلاتم نہیں ہوتا اے قطرِ نیسان وہ صدف کیا وہ گوھر کیا اے قطرِ نیسان وہ صدف کیا وہ گوھر کیا شاعر کی نوا ہو یا مغنی کا نفس ہو شاعر کی نوا ہو یا مغنی کا نفس ہو جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سہر کیا جس سے چمن افسردہ ہو وہ بادِ سہر کیا بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قومیں بے موجزہ دنیا میں اُبھرتی نہیں قومیں جو ضربِ قلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا اے اہلِ نظر زوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا جس سے دلِ دریا متلاتم نہیں ہوتا اے قطرِ نیسان وہ صدف کیا وہ گوھر کیا بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سمات اور بصیرت کا چیم ایک کا رہا ہے چیم ایک کتا ہے چیم ایک کلمہ چیم ایک صدف کیا چیم ای چیم اید چیم ایک ہون ملو